آپ کو بیچین کوئی ہے اچھا تیہا تو انہائی ہوتا آپ کے ہاں کس سے باز نہیں ہوتا اب میں نے آپ سے پوچھا بڑے پیاروں نے پیچھے سے کہہ رہا ہے تم بتاؤں بیچین ہو اس نے بڑے قدر پیدا رہا ہے ہمیشہ یادہ کو عالم سے بات کرنے کی تذیر و مدون فلاک ہونا چاہتا میں نے آپ سے خیر پھائی تو کچھ ہی میں نے ظلم نہیں کیا اور یہ میری محبت ہے کہ میں آپ سے میرا فرض بنتا کہ محبت کے ساتھ پوچھوں حالات بدلگی دنیا بدلگی مسلمان میں بدلگنے حالات اپنے اندر کردار پیدا کرتے ہیں اخلاق پیدا کرتے ہیں یہ حالات کے زندگی ہم نے چھوٹی سی عمر میں آپ ہمارے دادا اور بابا کے بیٹھنے بڑے رہوں گے شاید آپ نے دنیا نہیں دیکھی ہوئی جتنی چھوٹی سی عمر میں نے دیکھتے ہیں اور یاد رکھنا جہاں عمر سے تجربہ ہوتا وہاں بھومنے سے بھی تجربہ ہوتا یہ ہمارے حضور باتا سکتے ہیں جو بڑھ 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 یہ وہ دنیا کے سیر کرتا دنیا کے حالات کو دیکھتا تو وہ تجربے بھی حاصل کرتا تم میرے اپنے ہو گرامانے کو دروت نہیں ہوئی کوئی رشتہ نہ صحیح لیے سے میں امروحہ کر رہنے والا ہوں مگر ان نمال مینوں نا افوا ہر مومن آپس میں بھائی بھائی اس رشتہ عظیم سے تم میرے اپنے ہو اور میرا حق ہے ہم آپ کو سمجھوں کچھ باتیں بتاؤں اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں مہدیوانہ مخلصانہ گزارش کر رہا ہوں کہ چند منٹ آپ اولاد بیٹھیں اور جو میں کہتا ہوں اس پر میں بھی اور آپ بھی عمل کرنے پر کوشش کریں یہ معاملہ کامل ہے میں اس گاؤں کو نہیں جانتا تھا کہ کونسا گاؤں حظیم گئے تماما کسی نہ کسی نسبت سے ہی حاضری ہوئی ہے یہ میرے شاگرد ہیں عمر میں چھوٹے نظر آ رہے ہیں مگر اللہ کا براہ فضل ہے کہ بہترین حافظ ہیں اور میں یہ بھی کہ سکتا ہوں کہ دائرہ تجوید میں قرآن پڑھنے والا حافظ ہیں اور خالی حافظ ہیں حافظ کے ساتھ ساتھ فنی قاری بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بہترین عالم بھی رہے ہیں چھوٹی سمر میں اللہ نے اچھا خاصائیل بنید آ رہا ہے تو میرے بھائیوں میرے اپنے دوستوں پتہ نہیں اس میں کیا ہے تو اس کی قدر کرنا سیکھو میں ان کی محبت سے انہوں نے کہا حضرت میرے بہنوئی کے انتقال ہو گا ہے آپ کو اس میں آنا ہاں اب زائد سی بات ہے استاذ جو ہوتا ہے وہ ایک باپ کی مثال ہوتا ہے اب جب بیٹا سکت کرتا ہے تو باپ کا بھی حق بنتا کے جانا چاہنا میں حضر ہوا ہے ان کے کہنے پر حالانکہ میں بھی پندرہ رہے ہیں سولہ دن کے بنگال کے دورے اور پرولیسہ بہار بنگال جھا رکھن سے واپس ہو انہیں بتا کو یہ تاچے تھکان بھی ہیں مگر اپنے شاگرد کی بات کو مانتے ہوئے میں آپ کے دیارے محبت میں حاضر ہوا تو میں آپ پر سب کا مہمان ہوئے بھائی یہ آپ کے داؤں کرتے کے نام دے جن کا انتقال ہوا چھوٹے بھائی تو کچھ آپ ان کے رشدار بیٹھے ہوئے کچھ گاؤں والے ہوئے تو آپ ان کے اپنے عزیز ہیں تو ایک سی بات میں ان کے رشداری کے رشمت سے حاضر ہوں تو آپ کا مہمان اور میں زبان پر ہاں جائے کہ وہ اپنے مہمان کی قدر کریں آج بھی اردو عدب میں اردو عدب آپ نے جانتے ہیں اس چیز کو آپ کے سروس اتر جائے اردو عدب میں بڑا پیار میں لگنا کہ تحزیل میں بولا جاتا یا تو آپ باز آ جائیے نہیں تو میں آپ کی ماں کی شان میں توہین کر سکتا ہوں یہ جو لوگ اردو عدب کو جاننے والے ہیں جو اردو عدب کی قدر کرتے ہیں وہی جن لوگ کی قدر کرتے ہیں ایک مثال آپ جانتے ہیں بندر کیا جانے ہیں ادرکہ سوال ہاں تو اس لیے میرے دوستو اپنے آپ کے علم کے سانچے میں ڈھالو یہ بیٹھ جاؤں یہ بیٹھ جاؤں علم کے سانچے میں ڈھالو اور اس عدب کی طرف لے جاؤں کہ تمہاری بچوں کو دیکھتا تمہاری زندگی کو دیکھتا لوگ راست کریں یہ کہنے میں مجبور ہو جائیں کہ بات نہیں آت دیکھو نبی کے قلبوں پڑھنے والے ایسے ہوتی ہیں بیٹھیں بیٹھیں اور آگے پاہ بیٹھیں 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 ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہمارے نبی نے یہ کہا ہمارے پڑوس کوئی بھی ہو اس کا خیال نہیں میرے نبی نے فرمایا کہ آپ کے پڑوس میں جو بھی ہم اس کا خیال لگتے ہیں بعد میں کھاؤں اس کا خیال لگتے ہیں اس نے کھایا نہیں کھایا بعد میں بھی اس کا خیال لگتے ہیں اس نے پیا نہیں پیا اور اس نے یہ قید نہیں ہے کہ تمہارے پڑوس میں خیر مسلم ہیں کوئی بھی اس کا خیال لگتے ہیں ہمارا مذہب اسلام اتنا سچا ہے ہمارا مذہب یہ کہتا ہے جو تمہارے پڑوس میں اس کا خیال لگتے ہیں یہ کیمرے چلنے بہتا ہے میری کئی ہزار تخریر نیٹ ہیں آپ دیکھ لیں نا یوٹیوب کا زمانہ دیکھ لینا چاہے ہیں بڑا بڑا خوبصورت اس کی ہار اسٹیج والوں کے ملاب تخریر موجود ہیں آپ سن لینا ہوں اس نے سن لینا بیٹھ لیں بیٹھ لیں بیٹھ لیں شوئر لوگوں کو ڈیڈڈڈڈہ کھانے کی بھی کوئی عادت پڑھ گئی ازار ہے ہاں دوریاں سائے دیسے کی قریب نہیں ہیں اور ڈیڈڈڈڈہ کھا رہے ہیں ہم میں سیدھا ساتھ یہاں بیٹھا ہوں سن لو پھر موائل کی چکر میں لگیا ہے ایسان میں جب کام ہو تو اسے دیکھ لینا چاہے ہیں درود اللہ پھر پڑھنے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم قلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد والرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعریف آج جناہ چھوٹے بھائی جو اس دنیا سے روشت ہوئے ہیں اللہ اس محفیل کے صدقے میں ان کی قبر کو بقی نور بنا دے مولا ربی کریم ان کی قبر کو قاہد دینا میں کشادہ فرماؤں سغائر قبائر قناہوں کو معام فرماؤں مولا اپنے جوار خاص میں جرہ نصیب فرماؤں ان کی جو اولاد ہیں وہ بیٹے کی شکل میں ہو یا بیٹی کی ان کی بیوی ان کے اہل و ایار ان کے رشتدار ان کے دوست و احباب کو اللہ صبر جمیل اور اس پر عجر عظیم عطا فرماؤں مجھ سے قبل آپ کے امام صاحب دیگر علماء اکرام کی زبانی نات منقبر نبی کی بات آپ حضرات پر سنی بہت اچھا لگا اللہ انہیں میں سلامت رکھیں لمبی امر اطاف فرمائیں مہم بگرامی پیکر اکش اطلاق آپ کے امام صاحب نے فرمائے شریک انترس شجرہ بھی ضرور پڑھ دینا ملہ انشاءاللہ اس نسب سے بھی میں پڑھ دوں گا کہ اللہ اسی سرکار کے شجرے کی بدولت میں باتیں کر رہا ہوں اللہ سرکار کے شجرے کی بدولت چھوٹے بھائی کی بخشی سنوے اور وہ سرکار کا نسب نامہ سرکار کا شجرہ انڈیا میں سب سے پہلے میں نے پڑھ دا ہوں جس کی ایک پہچانوری اور رب کا احسان ہے مدینہ منقبرہ سے مبارک بات کے خون آئے شہر قرم حضرت امیس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروار سے بھی مبارک بات کے خون آئے پوری دنیا سے مبارک بات میں لی میرا اپنا کوئی معاملہ نہیں ہے میرا اپنا کوئی وجود نہیں ہے میں ابھی بھی یہی کبھو ہوا جو ہے سب حسنین کے نامہ کا صدقہ سب آمنہ کے چاند جو ہم ترانے پڑتے ہیں سب اس کا صدقہ اون ہے نجانے کتنے لوگ ہیں میرے زندگی میں ایسے جو پیدا ہوتے ہیں جمار ہوتے ہیں پڑھا پر ایک طرف چلے جاتے ہیں کوئی نہیں جانتا پڑھوس میں میری جانتے ہیں آج پوری دنیا جو جان رہی ہے سچ بات کرنے لگاؤں میں عظیم نجوالوں میں دو دو لاکھ کے مجمع میں تقریبے کی ابھی سترہ فروری کو میں جھار کھڑکے گلسے میں تھا نیٹ میں موجود ہے تو تقریبا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساتھ آٹھ ایڈیٹی بڑی باری لگی ہوئی جس کے ذریعے مجمع کبر ہوتا کیا جا گا جو وہاں تک لوگ نہیں پہنچ پا رہے تو جو دور تک اس کے ذریعے سن رہے ہیں تو یہ جو سب کچھ اللہ نے چرچے کی یہ پوری دنیا میں لوگوں کے دلوں میں جو پیار ڈالا اتنا اتنا مجمع پچا پچاس ہزار کا مجمع ایک اقلاق کا مجمع ہمارے نام پر سننے کے لیے آ جاتا یہ کیا ہے ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے ہم ابھی کہہ رہے ہیں ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے میرے دوست تو سارا فیض سب نا سب زہرہ کے بابا کا صدقہ سب آمنہ کے چاند کا صدقہ ہے سب حسنین کے نانا کا صدقہ ہے اچھا آپ بھی نہیں بولو گئے سبحانہ صدقہ اچھا آپ لوگوں کو بولنے میں کوئی پڈرول تو نہیں لگ رہی ہے تو بیجینی تو نہیں ہے اب بھی تو اچھے لگے آپ کھل گئے نا کوئی رات کے بارہ نہیں بجھنے رات کے بارہ وجہ میں جانتا ہوا گئی کہ رات کے بارہ وجہ تو چکرہ گلاب کی طرح نہیں کھلتا ہے رات کے بارہ وجہ چکرہ نیپال کا بٹوہ بن جاتا تھا مگر ادھر تو اللہ کا کرم ہے بھی ساڑھے دس وجہ اور میں نے یہی کہا تھا مولانا کامیل صاحب سے کہ حضرت مجھے جلدی بیٹھا دینا تاکہ میں جلدی واپس بھی آ جاؤں تھوڑا سا آرام بھی کر رہا اور میرا اپنا مزاد بھی مولانا محمد صاحب یہ بن چھپا ہے کہ سچ یہ کہ پورے بلک میں اگر جلسے ہوں تو بارہ وجہ ختم ہونے چاہتے ہیں بارہ وجہ دن سے ختم ہو جائیں اپنے ختم میں سو جاؤ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچاس پرسنٹ لوگ تحجد بزار ہو جائیں پچاس پرسنٹ لوگ تحجد پڑھنے مجھے اگر ہم بارہ وجہ سو گئے رجانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو رات کے تین کی روئے تک یلسوں میں جاگتے ہیں اور فجروں نے دیکھو تو پتے کی طرح ہونے پڑے رہتے ہیں آہ پتے کی فطرت یہ ہے کہ پوری رات دھوکتا ہے اور صبح کے برد سو جاتا ہے بس یہ غلط ہے صبح کے برد سو جاتا ہے فطرت کو بدل دو آپ کی فطرت یہ نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا رات کو جلدی سو جاؤ کیا کہا نبی نے رات کو جلدی سو جاؤ اور صبح کو جلدی اٹھ جاؤ ہے نا عشاء کی نماز پڑھو باتیں نہ کرو چورہاؤ پہ نہ کھڑے ہو گھٹے نہ مارو اپنا دوستوں میں احباب میں اتنا وقت حضور نہ گزارو اور میرے دوستوں ہمارے مزرک تو بہت اچھے ہیں یہ جلدی بھی سو جاتے ہیں سچ بات کرنے لگو نوجوانوں کو تو حال ہی خراب ہے رات کے بارہ وجہ تک پہلی ایم بی اور رات کے بارہ وجہ کے بعد دوسری آ جاتی ہے اور اسے رات کے چار وجہ تک ختم کر لیتا اور پھر پٹے کی طرح انہیں پڑھا جاتا نہیں ہے ایسا یہی ہوتا رات کو درامے گندے ناچ گانے الٹے سیدھے درامے پوری پوری رات اس میں گزارتے ہیں اور گزارنے کے بعد میں اپنی زندگی کو تباہی کے راستے پھلے جاتے ہیں ایک بات بتاؤ نوجوانوں تم یہاں بیٹھے ہو چھوٹا بھائی جیسے چلے گئے امان تاری سے بتاؤ کہ ہمیں آپ کو نہیں جانا بولو اس طریقے سے نہیں جانا اچھا یہ موبائل یہ قبر میں کام آجائے گا اس میں ناچنیے دیکھتے ہیں دانے دیکھتے ہیں ڈرامے دیکھتے ہیں یہ آئے گا قبر میں کام نہیں آئے گا اگر تھوڑی دیر قرآن عظیم کی اختلافت کی ہوگی تو وہ قبر میں کام آگا مگر آج دل روتا ہے نوجوانوں ہم نے خود اپنی آگوں سے دیکھا یہ نے کتنے عروان پانی مہت جزا کام آئے اللہ خوب ترقی دے مرم صاحب سمجھنے آپ نہ جانے کتنے لوگ ایسے حساب میں کتنے لوگ جن کے عروان ممیٹی بھی ملتے ایک دن آج مجھے تقریبا تین سال پہلے پہ لکھنا ہوں سے آ رہا تھا بردباد سے سنبھل بس میں بیٹھا تو حضرت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں 18 یا 30 سال نوجوان تھا جس بس میں میں سوار وہ کیا رہا تھا وہ ایسے لگا جسے گڑوں میں آگئی مرات بھر کا جانگہ تھا سو گیا تو ایسا لگے سگڑوں میں بس آئی جو آنکھ پھلی تھی دیکھا نہ کنڈیکٹر نہ بس میں ڈرائیور سائٹ میں گانیوں نے ہوا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا جیسی بس چاں نیچے آئے نوجوانوں اللہ قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسی انگل بس کی آکے بائیگ والے کے لگی کہ کلیجہ پھڑ گیا اور دل کا ٹکڑا روڈ پھڑا تھا یہ بیجا پھڑ گیا ایسا تھوڑ پھڑ گئی ہے بیجا دور تھوڑ گیا یہ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا زندگی کا کوئی بھروسہ ہم لوگ ذرا سے بائیگ لے کے روڈ پر نکل جائیں پتہ نہیں یہاں سامنے سے کیا ایکسیڈنٹ ہو جائے کیا ہو جائے ہم نے بہت ساری لوگ ایسے دیکھیں دوستوں میں راتوں کو باتیں کرتے ہیں صورت دیکھا تو ہمیں احساس نہیں جب موت کا وقت آئے گا تو جیسے ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں اپنے مسترے پر لیٹے خواب جس کو موت آتی وہ ایسے گھٹا جسے وہ خواب دیکھا اس کو نکال دیا جاتا اور جب وہ ایک کفن میں لبیٹ کرنا اس کپڑے کو دیکھ کر ہمیں ٹر رہا تھا ہے اس کپڑے کو لبیٹ کر ہم جب قبر میں ڈال دیتے ہیں تو میرے دوستوں جب اس کپڑے میں اٹھایا جاتا وہ چور بھور ہوتا ہے چوروں طرف کو دیکھتا وہ خواب دیکھ رہا تھا بھی اور جب وہ خواب سے اٹھے گا بیدار ہوگا تو وہ دنیا میں جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا اسے آواز لگائے گا ماں کو پیار کرے گا آواز لگائے گا باپ کو کیا مگر بولو اندلی سے کہ وہاں ماں آئے گی باپ آئے گا دوست آئے گا احباب آئیں گے رشتدار آئیں گے کوئی نہیں آئے گا پھر کہے گا میرا کپڑے کہا ہاں جو وہ لباس پہنتا تھا میرا باجامہ کہاں ہے میری پینٹ کہاں ہے میرا لباس کہاں ہے میرا بنیان کہاں ہے وہ ہاتھ پڑھ کر دیکھتا ایک رنجیدہ سے ایک خم کا کپڑا جسے ہم ہم ہر قفن کے نام سے جانتے ہیں اسے دیکھے گا کہے گا اس وقت میرا انتقال ہو چکا ہے جب میرے دوست تو اس خواب سے بیدار ہوگا تو اس کا خم کے مارے کل جب موک ہوئے کبھی احساس نہیں کرتے کبھی تنہائی میں سوچا کرو میرے دوست تو ایک بات آپ کو بتاؤ کبھی گھر میں کوئی نہ رہینا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رشداری میں کبھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا شادی میں چلے جاتے ہیں یا کل خم کا موقع ہوتا چلے جاتے ہیں رشدار اور کبھی کل تنہائی میں رہ جائے نا اور بڑا سا گھر ہو میرے دوست تو اپنے گھر میں نہیں رہینا دی اپنے گھر میں ڈرڑ لگنے لگتا ایمانداری سے بتاؤ جب آدھر کبھی قبر میں جاؤ اس گینجر گھر کے طرف جاؤ گے تو خیال نہیں آئے کبھی سوچتے نہیں اس چیز کو میں نوجوانوں آپ سے کہوں ابن خصوص اب وقت خیالیں لکھو زندگی کا کوئی دوسہ نہیں کوئی پتانی میں کب جانا پڑ جائے جیسے چھوٹے بھائی چلے گئے ایسی ہمیں بھی جانا ہے اس لیے نبی کی ملاد میں بیٹھو تو عدد کے دارے میں آکے بیٹھو نبی کی باتیں سنو تو عدد کے دارے میں آکے بیٹھو اور یاد رکھنا میں نے آیت کو موضوع بنایا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسیم اسی کے زمن میں یہ کچھ میں میرے حاشے ذہن پر آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں اور یاد رکھنا میرا اللہ اعلان فرماتا ہے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسیم نبی مومینوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے کتنے نبی مومینوں کی آجا آجا بیٹھے ایسا لگ رہا جب پیلاسٹک کا گھڑا آجا آجا سمجھ میں آئی کیا کہا اللہ نے نبی مومینوں کی پلیز تھوڑا سا بولیں نبی مومینوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اچھا عظیم نجھ والوں جب نبی جان سے زیادہ قریب ہے تو کہ نبی مجھے اور آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں بول دو آم بکاو دیکھ رہے ہیں اور جب دیکھ رہے ہیں تو ہم پھر یار زائد سی بات ہے سسرال والے دیکھیں نا جب نام نام آدھا تو نیا جاتاں نا نیا تو بڑی اناو میں بڑی ایکٹنگ میں بولتا ہے اللہ قسم ساری دنیا ایک طرف حسنین کا نانا ایک طرف جب زہرہ کے پاپا ہمیں دیکھ رہے ہیں نا تو پھر مدینے والوں کو دکھانے کے لیے پورا بجوہ ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ اب دو تین شیر میری زبانے سنننے اگر اچھا لگے تو دعاوں سے نمازیں اور شیر بھی حضور طالب شریعہ علیہ رحمہ کے لکھے ہوئے ہیں میرے پیروں مرشب آلہ حضرت کے پوتے توجہ آپ کی آلہ حضرت کے پوتے حضور مفتی آدم جن کے نمازیں جن کے لیے اسپیشل خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا تھا توجہ ہے اسپیشل جن کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا تھا اور بتا دوں آپ کو میں سچ بات کرنے لگا ہوں کلیر شریف میں کچھ علمہ بیٹھے تھے تو وہاں علمہ کے موجود بھی میں ایک مجذوب بذر آئے اور آکے کہنے لگے تم ادھر میٹنگ کر کے بیٹھے تم جانتے ہو اس دور کا کتب کون ہے سنیں میری طرف سنیں مجذوب بذر نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ اس دور کا کتب کون ہے تو تازو شریعہ حیات تھے ازہری میاں کا نام تو سنائیں سب نے بریلی شریف والوں کو تو حضرت اس وقت حیات تھے آپ پر نام تا اختر رضا تو وہ جو مجذوب بذر تھے جنہاں اپنا ہوش نہیں تھا لال اور تھوٹ پک رہا تھا تو وہ آئے اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ تم جانتے ہو اس دور کا کتب کون ہے کہا حضرت حضرت ہی ہمیں تو معلوم نہیں کون ہے انہیں جاؤں اگر اس دور کا کتب دیکھنا تو شہر بریلی میں اختر رضا کے چہرے کو دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ دو تین اشار میں آپ تک پہنچاؤں اچھا لگے تو دعاوں سے نوازیں اور پیاسے بولیں سبحان اللہ اور بول دیں یا رسول اللہ تاغ فرقت تیبا قلب مز مہل جاتا تاغ فرقت تیبا قلب مز مہل جاتا قلب مز مہل جاتا اور تاش گمبت خزرا تاش گمبت خزرا ہر دیکھنے کو ملے چاہتا ناری تکیر ناری حسالت ناری غوصیت مسلکی آلہ حضرت فیضانی آلہ حضرت فیضان حضور مفتی آزم ہد فیضان حضور قادر شریع سبحان اللہ سبحان بچہ عزید بنجمان تو ایمان دری سے بتاؤ کہ ہم مدینہ دیکھنا چاہتے کہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے تو پیار بن نبی کو دفانے کے لیے بولیں اب نبی کو دکھانے کے لیے بولیں مجھے دکھانے کے لیے پیار میں بولیں ارے کاش گمبت خزرا یہ سوچ کے بولو کہ مدینہ سے آقا دیکھ رہے ہیں پس یہ سوچ کے بولو اور حسنین کے نانا کا اس رات میں کرم ہو گیا تو آقا نے اگر کرم فرما دیا تو مدینہ کا دینار بھی ہو جائے گا پیار میں بولو ارے کاش گمبت خزرا دیکھنے کو ملے جاتا نوجوہ نویاز رکھنا یار پیس پیس ہزار کے موبائل پینٹوں میں رکھنے کے بعد کلی کوچوں میں کانے تو روز کانے ہو کبھی نبی کی محفل میں بیٹھ کر نبی کی نات کے ترانے میں گنگنایا کرو میں ساتھ بولو ارے کاش گمبت خزرا بھولیے کاش گمبت خزرا دیکھنے کو کاش گمبت خزرا ہر دیکھنے کو ملے جاتا کاش گمبت خزرا دیکھنے کو ملے جاتا اور میرا دم نکل جاتا ان کے آس تہانے پر کہ میرا دم نکل جاتا ارے ان کے آس تہانے پر ان کے آس تہانے پر اور ان کے آس تہانے کے خاک میں میں ملے جاتا خاک میں میں ملے جاتا ان کے آس تہانے کے خاک میں میں ملے جاتا کاش گمبت خزرا دیکھنے وہ ملے جاتا ایک شیر سنیں کہ موت لے کے آ جاتے زندگی مدینے میں ارے موت لے کے کاش عظیم گنجے والوں ایسا ہو جائے کہ موت لے کے آ جاتے زندگی مدینے میں اور موت سے کلے مل کر موت سے کلے مل کر زندگی میں مل جاتا موت سے کلے مل کر زندگی میں مل جاتا بھولے کاش گمبت خزرا زندگی میں مل جاتا اور فرقت مدینہ نے وہ دیئے مجھے صدمے نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے گولو یا رسول اللہ فرقت مدینہ نے وہ دیئے مجھے صدمے کہ فرقت مدینہ نے ارے فو دیئے مجھے صدمے کہ کوہ پر اگر پڑتے کوہ کہتے بھاگو کوہ پر اگر پڑتے ارے کوہ بھی تو ہلے جاتا کوہ پر اگر پڑتے کوہ بھی تو ہلے جاتا کاش گمبت خزرا بھولے کاش گمبت خزرا ارے دیکھنے کو مل جاتا کاش گمبت خزرا دیکھنے کو مل جاتا عظیم گنے کے زندہ دل لوگوں اچانک میرے ذہن میں ایک بات آگئی رجب کا مہینہ ہے جو ابھی ابھی گزرائے ذہن혼در آپ کا ایک دن میرے کریم نبی کی بارکہ میں حضرت جبریل حاضر ہے نوریو کا بادشاہ حاضر ہے کون ہے نوریو کا بادشاہ حضرت جبریل بولو کون ہے حضرت جبریل نوریو کا بادشاہ نوریو کا سردار میرے آپ کے نبی کی بارکہ میں حاضر ہے اور ایک بات آپ کو اور بتا دو میرے دوستوں اردگر سے آنے والوں عظیب گن کے زندہ دل زندہ دل لوگوں میں آپ کے ذہن میں آج یہ بھی بات ڈال دوں علماء پہتے ہیں کسی نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل دو مرتبہ کسی نبی کی بارگاہ میں سو مرتبہ کسی نبی کی بارگاہ میں دو سو مرتبہ کسی نبی کی بارگاہ میں تین سو مرتبہ مگر قربان جاؤ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی بارگاہ میں سو دو سو مرتبہ نہیں ہے بلکہ حضرت جبریل چوبیس ہزار مرتبہ تشریف لائے چوبیس ہزار مرتبہ حضرت جبریل میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر دی ہے چوبیس ہزار مرتبہ حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہیں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے مگر ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ کی شکل میں میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل حاضر ہے آقا کے لبوں پر مشکورہ چانے کائنات کے لبوں پہ مسکراہت حسنین کے نانا کے لبوں پہ مسکراہت میرے آنگاں مسکراتے مسکراتے فرماتے ہیں جبریل یار کبھی کسی کی شکل میں آتے ہو کبھی کسی کی شکل میں آتے ہو جبریل آج پردے ہٹا دو اصلی چہرہ دکھا دو اصلی صورت میں ہمارے سامنے آ جاؤ حضرت جبریل نبی کی بارکہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کریم نے مجھے چھے سو پردہ کیے ہیں آقا جی اگر میں نے اپنے پروں کو کھول دیا میں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا آقا پوری روئے زمین چھوٹی پڑھ جائے ذہن حاضر ہے ناکہ کیا کہا میرے آقا نے فرمایا جبریل پردے ہٹا دو سنو عظیم بنجوالو ذہن قریب کرو بڑا مزہ آئے گا آقا نے فرمایا جبریل کبھی کسی کی شکل میں آتے ہو کبھی کسی کی شکل میں آتے ہو آج پردے ہٹا دکھا اصلی صورت میں آ جاؤ اصلی صورت میں ہمارے سامنے آ جاؤ حضرت جبریل کیا کہتے ہیں مشکال شریف کے حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا پردے ہٹا دے اصلی صورت میں جبریل ہمارے سامنے آ جاؤ حضرت جبریل نبی کی بارکہ میں یا رسول اللہ اللہ قریب نے مجھے چھ سو بڑتہ کیے ہیں آقا جی اگر میں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا میں نے اپنے پروں کو کھول دیا یا رسول اللہ پوری روئے زمین چھوٹی پڑ جائے گی کیا ہو جائے گا مشلے والے بولیں کیا ہو جائے گا زمین چھوٹی جبریل کے پڑے ہیں حضرت جبریل کہتے ہیں ایک بات آپ کو اور بتا دو حضرت جبریل کے پڑوں کی یہ طاقت ہے چھے سو پڑوں میں سے اگر دو پڑ صرف دو پڑ حضرت جبریل کہتے ہیں اگر دو پڑوں کی اللہ نے وہ طاقت عطا کی ہے اگر میں دو پڑوں سے چاہوں جو زمین و آسمان پر ایسے قطر دوں مجھے سے کچھ کپڑے کو قطر دے دیں دو پڑوں کی طاقت اور اتنا بڑا پاورفل میرے نبی کی بارگاہ میں نوکر بن کے کھڑا ہے جو ہے حسنہنج کے نانہ کی بارگاہ میں نوکر بن کے کھڑا ہے مدینہ کے سردار مدینہ کے سردار کی بارگاہ میں نوکر بن کے حضرت جبریل حاضر ہے اللہ تعالیٰ جب مدینہ کا ذکر ہوتا نا تو آنکھوں سے آنس ہوا جاتے ہیں مدینہ میچھا ہے مدینہ نرالا ہے کوئی جنت میں ایسی رونق کہا جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے اور کلوں میں بسیئے سے خوشبو کہا اور جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے اور کلوں میں بسیئے سے خوشبو کہا اور جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے اوہ میرے دوستوں عظیم کنے کے زندہ دل لوگوں آؤ میں آپ تک بڑے لڑھ کے بڑے پیار کے جملے اب امام صاحب تمہاری روٹی در ہے بول دے سبحان اللہ اللہ حضرت کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت اچھے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں سنیں پیار کے ساتھ بہت پیار کے جملہ فسل نہیں نہ پائے ادھر ادھر نہ ہونے پائے سنیں محبت کے ساتھ حضرت جبریل کہتے ہیں جب میرے آقا نے فرمایا جبریل اصلی صورت دکھا دو پردے ہٹا دو تو حضرت جبریل ادھر نہ دیکھیں آپ مجھے دیکھیں یہ تو ہوتا رہتا آپ مجھے دیکھیں نا میرے آقا نے فرمایا جب حضرت جبریل کہتے ہیں حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے چھے سو پر عطا کی ہیں آقا اگر میں نے اپنے پروں کو کھول دیا میں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا یا رسول اللہ پوری روح زمین میں پوچھ رہا ہوں آپ سے تاکہ یاد رہے ہیں چھوٹی پڑ جائے گی حضرت جبریل کہتے ہیں آقا آپ جب نہ نوٹ کریں آقا اگر مجھے دیکھنا ہے تو صدرہ پہ آنا ہوگا کہا آنا ہوگا صدرہ پہ آنا ہوگا یہ کونسی جگہ کا نام ہے یہ حضرت جبریل کے مقام کا نام ہے جہاں حضرت جبریل رہتے ہیں اس گھر کا نام ہے صدرت منتحہ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آقا جی اگر مجھے دیکھنا ہے صدرہ پہ آنا ہوگا حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں آقا اگر میرے چھے سو پروں کو دیکھنا ہے تو ادھر آنا ہوگا او لوگوں عظیم گنج کے زندہ دل لوگوں سنو توجہ کے ساتھ آج میرے آپ کے نبی کچھ نہ بولے آج حسنہین کے نانا کچھ نہ بولے آج سہرا کے بابا کے لب خاموش ہے آج میرے آقا کچھ نہ بولے مگر کچھ دنوں کے بعد مگر کچھ دنوں کے بعد آگئی وہ رات سدہ اس رجب کی نات ہے میں راج والی شب ہے مگر آگا ہے یا اللہ اتنا بڑا جملہ ریسپونس اتنا ہرکا جی لگا کہ بولے سبحان اللہ آگئی وہ رات کیا کہا تھا جبریل یہ اگر مجھے دیکھنا ہے تو سدہ پیانا ہوگا مہنازی رہ کیا کہا تھا اگر مجھے دیکھنا ہے تو آج میرے نبی کچھ نہ بہلے آج آگا خاموش ہے مگر کچھ دنوں کے بعد آگئی وہ رات بیراج کی شب ہے بیراج والی رات ہے حضرت جبریل میرے نبی کے ساتھ ساتھ آسمان تھوڑا سہی کو لگائی ہے حضرت جبریل میرے نبی کے ساتھ ساتھ آسمانوں کو بھور کرنے کے بعد آسمانوں کو پار کرنے کے بعد اوہ عظیم گنج کے زندہ دل لوگو رات کے اس ٹکڑے میں رات کے اس پہر میں نبی کی بات سنگے مسکرانے والو آؤ میں آپ تک پیار کا جملہ پہنچانے لگاؤں ہم مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں حضرت جبریل نبی کے ساتھ ساتھ ہے محراج کی شب ہے محراج والی رات ہے حضرت جبریل میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہے چچا 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 مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں میں بہت پیار کا جملہ دے لگاؤں میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہے آسمانوں کو عبور کرنے کے بعد آسمانوں کو پار کرنے کے بعد میرے نبی مقام صدرہ پہ کہاں ہے نبی؟ محراج والی شب ہے محراج والی رات ہے حضرت جبریل نبی کے ساتھ ہے آسمانوں کو پار کرنے کے بعد میرے نبی مقام صدرہ پہ حضرت جبریل مقام صدرہ پہ آقا کے لبوں پہ مسکرات چانے کائنات کے لبوں پہ مسکرات میرے آقا نے فرمایا جبریل وعدہ پورا کرو آقا نے فرمایا جبریل وعدہ پورا کرو تم نے نہاتا اگر مجھے دیکھنا ہے صدرہ پہ آنا ہوگا آج ہم صدرہ پہ آگئے حضرت جبریل نے اپنے چھسہ سو پھرو کو پھیلا دیا خوڑ دیا محراج جبریل کو اصل صورت میں دیکھا اصلی حالت میں دیکھا دیکھنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا جبریل آج تجھے ہم نے اصلی صورت میں دیکھ لیا اصلی حالت میں دیکھ لیا اور نے آپ نے نبی نے فرمایا جبریل اسبان اللہ سبابہ برین قریب آپ گا آقا نے فرمایا میرے آقا کے نبی نے جس نبی کا تم قهمہ پڑھتے ہو مجھے تو دیکھ لیا مگر میں بھی جانتا ہوں اللہ نے آپ کے حسن جمعہ پر ستر ہزار پردوں کو ٹال کر پھی جائے یا رسول اللہ پردے ہٹا دیجئے روخِ زبا کا دیدار کرا دیجئے نارِ قبیر نارِ رسالت نارِ دوستیہ اسرکِ اعلیٰ حضر فیضانِ اعلیٰ حضر فیضانِ سرکارِ مدینہ حضرتِ اللہ وآمی شکیرہ منصہِ قبلا دنسائی صالح سباب میرے کریم لوگی نے تو 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 پڑا پیار کا جمعہ دینے لگا مد آئے گا حضرت جبری یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آقا جی آپ نے مجھے تو دیکھ لیا آقا مجھے تو دیکھ لیا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کے حسن پر آپ کے دو صورتی پر ستر ہزار فتوں کو ڈال کر بھیجا ہے یا رسول اللہ پردے ہٹا دیجئے روحے زبا کا نیدار اب تو بول کے بتا دیجئے آقا نے فرمایا حضرت جبریل کہتے ہیں آقا پردے ہٹا دیجئے روحے زبا کا نیدار کرا دیجئے میرے آقا نے فرمایا جبریل یہی تو ہم نے کہا تھا یہی تو ہم نے کہا تھا پردے ہٹا دو چہرہ دکھا دو تو جبریل تم نے کہا تھا اگر مجھے دیکھنا ہے تو صدرہ پہ آنا ہوگا جبریل ہم صدرہ پہ آگئے ہیں ہم نے تمہیں دیکھ لیا اپنے نبی نے فرمایا جبریل اب اگر مجھے دیکھنا ہے تو صدرہ سے آگے آنا ہوگا آئے تکیر آئے رسالہ آئے اینبروستیہ مسلکِ العلہ حضرت بیزانِ العلہ حضرت بیزانِ سرکارِ مدینہ بیزانِ سرکارِ مدینہ قلت اللہ مبطی شکینہ منسا ساتھ کبرا خلسائی سالے سباب آئے تکیر آئے رسالہ ساتھ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہی تو ہم نے کہا تھا پردے ہٹا دے چہرہ دکھا دے تو جبریل تم نے کہا تھا اگر مجھے دیکھنا ہے صدرہ پیانا ہوگا میرے آقا نے فرمایا جبریل ہم آگئے ہم نے تمہیں دیکھ لیا اب اگر ہمیں دیکھنا ہے اب اگر مجھے دیکھنا ہے تو صدرہ سے آگے آنا ہوگا حضرت جبریل ہاتھ چھوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پس میرے آقا نے میرے آقا کی بارکہ میں حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ پس میرا مقام آخر آ گیا میرا آخری ٹھکانہ آ گیا آقا جی اگر بارکہ پناہ پر بھی سرک گیا تو میرے مورانی پر جل جائیں گے جہاں حضرت جبریل کی حمد نے جواب دیا جہاں حضرت جبریل کی پاور نے تمہ توڑ دیا وہاں سے آگے میرے آپ کے نبی کا گزر ہوتا ہے وہاں سے آگے میرے آپ کے نبی کا گزر ہوتا ہے تب ہی تو ہم پیار میں کہتے ہیں کہ اوجے صدرہ پہ پہ پہنچے جبریلے امین کہ اوجے صدرہ پہ پہنچے جبریلے امین رفوات مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے صدرہ پہ پہ پہنچے جبریلے امین ستم کریں کہ بولیں اور بولیں سننا چاہتے ہیں ہاں کو اٹھا کے بتاؤ کون کون نہیں سننا چاہتا اللہ آپ کو سلام کر رکھیں اللہ تعالیٰ کی اطاف آمائے اب آپ کو خوشحالی کو دیکھ کر میں پڑھ لیتا ہوں ساری دنیا کو نیدہ گئی ہے ان کا دیوہ نبیدار ہے کہ ساری دنیا کو نیدہ گئی ہے ان کا دیوہ نبیدار ہے اب ہی فین سلا کی کیے کون جنت کا حقدار ہے اب ہی فین سلا کی کیے کون جنت کا حقدار ہے میں آپ کو یہی بتانے لگا تھا یا آپ ہمارے آپ کی نبی کی وہ شان ہے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی کے وہ مقام ہے اس نبی کی وہ شان ہے کہ میرے دوستوں جہاں حضرت ہے جبریلی ہاتھ چھوڑوں کے بس دنیا بک کرنے لگی ہے دنیا کچھ بھی کہتی ہے میں کہتا ہوں اگل کے اندھو ایک بار ہے اندھو ندا کا محبت کی دیکھتو لو کے آمنہ کے چاند کی شان کیا ہے عجیب سی باتیں کرتے ہو اللہ قسم ہے حضرتِ جبریل بھی نوکر بن کے کھڑے ہیں کون ہے حضرتِ جبریل تمام پرشتوں کا سردار ہے نوریوں کا بادشاہ ہے اور نوریوں کا بادشاہ بھی نوکر بن کے میرے آپ کے نبی کی بارکہ میں حاضر دے رہے ہیں اور مقام صدرہ پر کہتے ہیں بس آقا جی میرا مقام آخر کی کونڈر آ گیا آقا جبال کے برابر میں دلتر ہو گئے تو پردر جائے ہیں جہاں حضرتِ جبریل کی ہمت نے دم تو ہو دیا نا پاور نے دم تو ہو دیا وہاں سے آگے میرے آپ کے نبی کے گزر دو یہ پاور ہے یہ آقا کشان ہے مجھے چلو پر لوگ کی فرمایشیں سرکار کا اس کے بعد میں موجزہ مگر پہلے سرکار کا شد پڑ دو بولے سبحان اللہ اچھا کدھر جتنے بیٹھے ہیں نا جتنے بیٹھے ہیں اے کوئی تم میں جو سرکار کا پانس داداؤ کے نام ماتات ہے یہ دیہاتی ہے میں آپ لوگ کو دیہاتی ہمیں بھی لہتے ہیں دیہات کی زبان میں لوگ کہتے ہیں دادا پردادا لکڑ دادا سپڑ دادا ہاں ملتی ہی ہم لوگ مگر جتنے بزرگ پیٹھے ہیں آپ نے داداؤں کے نام نہ بتا سکتے ہیں پر دادا کبھی بتا جانگے مگر آج کا نوجوان اگر دادا جلدی انتقال کرنا جائے تو دادا کے نام میں متشاہ لگا اسے دادا کبھی یاد آنا بتاؤ مستقلت کہہ رہاں پہلے دمانے میں پہلے دور میں کیا ہوتا تھا تاب سب 20 سال پہلے جو نوجوان تبقہ ہوتا ہے نوجوان بچے وہ بابوں کا قریب میں بیٹھتے تھے اور آدھا کون گھنٹا ایک گھنٹا دو گھنٹا اپنے باب کو قریب بیٹھتے تھے سنیں 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 جب باب سے قریب بیٹھتے تھے بابا جی کہتے تھے بیٹا تمہارے دادا کا نام یہ تھی پر دادا کا یہ تھا لکڑ دادا کا یہ تھا بولو ایسا ہوتا تھا نہیں کہ ہمارے بزر پر دادا تھے مگر آج اس نوجوان کو باب کے پاس بیٹھنے کا ٹائی نہیں ہے میں سچ بات کرنے لگا ان سے پوچھو جن کے باب دنیا سے چل جاتے ہیں ان کے مشورت دینے والے دور ہو جاتے ہیں باب بات علیت کیسے ہی ہے ان کے مشورت دینے والے میں نہیں کلتے مولا علی نے کہا باب تجربوں کا مجھا سما ہے تجربوں کا مجھا سما مولا علی کہتے ہیں باب کی مثال ایسے جیسے سورج مولا علی نے کہا باب ایسے جیسے سورج سورج میں گرمی تو ہوتی ہے مگر اگر سورج نہ رہے تو کیا ہوتا ہے سورج اگر نہ رہے تو کیا ہوتا ہے اندھیرہ ہوتا اندھیرہ ایسے ہی باب کی مثال ہے باب میں سختی تو ہوتی ہے جب سورج چمکتا تو گرمی لگتی ہے مگر یاد لکھنا اگر سورج ڈھوپ جائے تو کھو اولاد یا میرے ہوتا ہے اگر باب کو انتخار ہو جائے تو جیسے سورج ٹھوپ جاتا ہے اس کے لئے دنیاں میرے ہوتا ہے نوجوانوں ان بابوں کو جیتے جی فضل کرو ان بابوں کو فضل کرو ان بابوں کو عزت پروں میں بڑی بات کہنے لگا سجوار کرنے لگا بیو کی مطلب کو بھیق طرح باپ کو سورج میں جا کے بیٹھو باپ کی پہنٹی میں جا کے بیٹھو باپ کی پہنٹیز میں جا کے بیٹھو باپ کی زندگ جو مشورے مطلب دیتا ہے اور میرا جو مجھتا ہے اور جو باپ کو تریب بیٹھتا ہے وہ دنیا میں بھی پیچھے نہیں رہتا وہ دنیا کو بھی آگے جانتا ہے کبھی آزما کے لئے کوئی عصفہ اور جو باپ کو تریب نہیں بیٹھتے لئے وہ پیچھے بھی پیچھے جانتا ہے اپنے باپ کو تریب بیٹھے اپنے باپ کو تیزت کرو آؤ آس سب کے باپ کی بات کرتا سب سے بڑے باپ کی بات کرتا کون ہے سب کے باپ حضرت آدھا کون ہے حضرت آدھا ہے دادا نہیں ابھی جوانا ان سے یہ باتیں دینے چاہیے ہاں میرے دوستو میرے نبی نے فرمایا وہ یہی شرم ہو تمہیں نماز نہیں آتا کہ کیا کہے گا مولی مصل کا طریقہ نہیں آتا سی بھومت میں کیا کہے گا مولی مصل کا طریقہ نہیں آتا سی بھومت میں ملے گئے گا بتاؤ ہمانتہ اسے کہ مجھے ہنم میں جانا اچھا ہے کہ یہاں بیٹھ بیٹھ کے اپنے یاد کرنا اچھا ہے مگر آج دل ملتا ہے موت کی بات بتائے دیتا ہوں ساٹھ سال کے مزرک سے ملتا ہے بتاؤ کیا پڑھتے ہیں سب جانتے ہیں ساٹھ سال کے عمر آج صاحب وہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ محمد ہاں کلمہ شریف درست نہیں ٹھئی کہے لا الہ الا اللہ محمد کلمہ بھی آتا ہے میں نے کہا دادا تھا اور کیا پڑھتے ہیں میں نے کہا ہاں خالق راگ بعد نہ فی آنعید ابن محبی نواہی نخلی جو مطارا تھا انخرا اللہ مولانا مہین بات ہے میں اچھا کہہ رہاں جب نے مولانا ہوتا نہیں پاتے ہم نے تین سو پیسٹ بھردت اسی قلبے کو پڑھتا دیا آج تک کوئی سوٹ کرنیا یہ حسنے کے بعد میں رونے کے پانتر رونے کی ہاں ساٹھ سال کا پڑھتا ہے کہ ایک تین سو پیسٹ لخم کردی ہے مولانا ساٹھ سال میں یہ کیا ہے ایسے ایسے کتابوں کے حوالے سن لو کتاب پنام خسائی سے گبرا کتاب پنام نے ملدے گبرا کتاب پنام تاریزی دیبری کتاب پنام تاریزی دیبری سے گبرا کتاب پنام اچھ بار اور اللہ اکھ بار اور خیار کتاب پنام زیاغ نبی علمہ اکھلہ سن لر دے ہوئی اپنے کتاب اخبار اور خیار گر فتیز نقل فرما دیئے میرے آقا نے فرمایا قسم طابعے گرب کی اللہ نے میرا پورا نصب پارک کر دیا حضرت آدم سے لے کے میرے باپ تھا میرے باپ سے میری مار تھا ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو بھتواتے سامعیات چھوڑنے والا ہو بلکہ سارے کے سارے خدا کی عبادت کرنے والے تھے سارے کے سارے حضرت آدم سے لے کے میرے یاد کے نبی کے نور حضرت آدم کو ملا اسے ملا حضرت آدم علیہ السلام کو میں اثر ہوا ذہن قریب کریں ذہن میں کوئی قریب کریں میرے یاد نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا کیا بنایا سب سے پہلے یہ حدیث ہے میرے یاد نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا سب سے پہلے میرے نور سے پوری کائنات کا وجہ بکشا سب سے پہلے کیا جلدی بولیں سب سے پہلے کیا میرے نبی کا نور سب سے پہلے کیا امریکہ والے ستہ وزارت دین میں دنیا بری قائش ہے دنیا کا بڑھیریل کیا ہے امریکہ والے کہتے ہیں امریکہ والے ستہ وزارت تین میں کہتے ہیں ستہ وزارت تین میں کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں دنیا لائٹ سے بنی کہتے ہیں لائٹ سے میں نے کہا اوہ جنگلی بات ہو تم ٹھیک کہتے ہو دنیا لائٹ سے بنی ہے تم سن نوزار تیرہ میں کہہ رہے ہو آمنہ کے چاند نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا سہر حضر بڑے پالی سے جولا ہے دنیا لائٹ سے بنی ہے میں نے کہا سن نوزار تین میں کہہ رہے ہو میرے آمنہ کے چاند نے حسن عید کے نانا نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا پھر میرے نور سے پوری کائنات کا وجود بشنا زہن قریب ہے نا دنیا آج کے لئے لائٹ سے بنی ہے آمنہ کا چاند نے بہت پہلے کہہ دیا دنیا میرے نور سے بنی ہے تیری نسل پاک میں ہے اور بچہ بچہ نور کا اور تُو ہے اے میں نور تیرا اور سب گھرانا نور کا اللہ کو سلامت رکھے بیچہ نہیں تو نہیں ہے ایک گھنٹے کے خریب ہو گیا بولیں تھوڑا سا بولیں تم بھی بولو تو سبحان اللہ آپ لوگ تھوڑا سا بول دیتے تھے تو میرے میں پیٹرول کا کام ہو جاتا اور کچھ نہیں ہے تمہارا سبحان اللہ بولنا مجھے ایسا لگتا جسے گاڑی میں پیٹرول آ گیا میں نا آپ کے مسکرات کرو کہ اللہ سلامت رکھے سنیں میرے قریب نبی نے اعلان فرمایا اللہ نے میرا پورا نصب پاک کرو گیا حضرت آدم سے لے کے میرے باپ تک میرے باپ سے میری ماں تک ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو پتوں کے سامنے آن چھوڑنے والا بلکہ سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت کرنے والے بابا آدم چلو جو دہادی میں بولو بولو کوئی بات نہیں دہاد کی تو دہادی بھی اچھی لگتی ہے حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے بابا کا نام ہے دنیا کے پہلے انسان کا نام ہے حضرت آدم اب حضرت آدم تو میرے آپ کی نبی کا نور مل گیا اب حضرت آدم سے منتقل جدہ ہوتے 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 کسے کسے ملا تم نے پاس داداؤں کے نام نہ بتائے آؤ میں سارے داداؤں کے نام بتائے دے داؤ دنیا کا پہلا انسان دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام آدم کے بیٹے شیز ہیں جن کا مزار ایوتھیا میں ہے جبắn ہے آيوتیا میں ہے آئے™ اللہ میری ہاتھ نہیں ہوئی اور جب حضرت اشیز دنیا کے مدار پہ بھی پڑھے Truck ہوتے 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 ہو دنیا کا پہلا انسان دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام اگر آدھی کلائی سے آنکھ کی شک ہے ابھی کبھی دیکھا ہوگا کہ ہاں پہلے بریان نوجوان پڑھتے نہیں پڑھتے نماز نہیں ہوتی اگر آپ کا یہ بٹن کھلا ہے یہ اور یہ ہسنے والی ہٹی چلتی کونسی والی جیتے جو ہسنے کے ہٹی ہوتی ہے نماز نہیں ہوتی ہے نماز ہوتی ہے نماز ہوتی ہے نماز ہوتی ہے ڈھلی دوسری ہوتی ہے نماز نہیں ہوتی ٹھلی پہلے بڑے بڑے دیوانے دے کھلا officially AAAA سب سب بال بادشاہ کی بارگ haven't نماز ہوتی Sch �ی سو بات آھن اب ب taggar feared یہèn coever jest 折رے سوپر ہوگئی نماز میں تقریبی ہے ایک جماعت ایسی میلے جو آدھی پڑلی سوپر پڑتی تو بڑے ناز سمجھتی ہے بڑے نقرے دیکھاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں خمجھ رہے ہیں مگر یاد اکنو اگر آدھی پڑلی سوپر ہے تو اپنے تحرینی نماز میں ہوگئے تو آئیندہ بابو کبھی بھی کوئی بھی آپ سے نہ پڑے اور کبھی بھی چیندہ بھی نہ پڑے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ سمجھتے ہیں دنیا دیکھے اور کہے پیار اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا بندہ کا نماز مالا کا اللہ سلامت رکھے پڑی اممہ کو اور امر اتبی لطا جاتا ہے یہ لگا کہ بہت دو سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا کا پہلا انسان دنیا کا پہلا آدمی حضرت حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام آدم کے بیٹے شیز ہیں محلائے کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متووشک متووشک کے بیٹے بیٹے بلک لے ایک نام میرے انتقال کے پاس سبحان اللہ بولوں اللہ سلامت رکھے بہتے سبحان اللہ سبحان اللہ آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام آدم کے بیٹے شیس ہے شیس کے بیٹے یانس ہے یانس کے بیٹے قیناہ موسیقی 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 کے بیتے ہیں عبداللہ عبداللہ کے بیتے ہیں محمد راہ و نبیر ناری رسالہ ناری غشیہ مسئلہ علیہ حضر خیزانے علیہ حضر خیزانے سرکار مدینہ خیزانے سرکار مدینہ اس شکیر احمد صاحب قبلہ ناری تکبیر ناری رسائلہ ہے حاشم سرکار کے پر دادا میری آم کے نبی کے پر دادا حاشم حاشم کے بیٹے عبدالمطلب کے بیٹے ساکے دادا عبداللہ 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 کے بیٹے محمد رسول اللہ تب ہی تو ہم پوری دنیا میں اعلان کر دی ہیں کہ لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے کہ لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے کیا محمد ہمارے پریشان محمد ہمارے پوری دنیا کچھ بھی کہتی رہے پوری دنیا کچھ بھی پک پک کرتی رہے لوگ میرے نبی کی شان میں دوہیر کرنے لگے لوگ میرے نبی کی شان میں نہ جانے کیا کیا پک پک کرنے لگے مگر ہم تو ہر چوڑائے پر کھڑے ہو کے چائے کی دکانہ پر کھڑے ہو کے اپنے کھڑے ہو کے دوستوں کی میرکل میں کھڑے ہو کے ہر جگہ یہی کہیں کہ محمد ہمارے پریشان محمد ہمارے پریشان بالے کے لگاتے ہیں نالا یہ ایمان بالے کیا نبی جی ہمارے بڑی شان بالے باد لمبی ہو جائے گی گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے بس آخری جملے کس پتا میں جملے کس پسار سے حذ کرنے لگا ہوں جب میرے کریہ میں نبی نے اپنے بفت کا اعلان فرمایا پڑے پڑے طبیلے کے سرداروں کو پکلکوں میں ترد ہو گیا سوالے پکنے لگہ پر familiar دینے لگے مگر جب میرے کریہ میں نبی نے فاران کی چھوٹی پر چلت گیا انا نے نبوت کیا میرے دوستوں کلبہ حق برند کیا لوگوں کی ہاں ہوں لگ گئی لوگوں کو دھرت نے دو لوگوں جو لوگ میرے نبی کو امین کہتے تھے جو میرے نبی کو سچا کہتے تھے جو میرے نبی کو صحیح کہتے تھے جو میرے نبی کو ایمان دار کہتے تھے آج وہ سامنے کل پک پک کرنے لگے ہیں میں آپ کو کالیہ دینے لگے ہیں مگر عزیم اگر جگہ زندہ دل لوگو آؤ ایک پیار کبھاتے حسن کو باپ ختم کر لیتے ہیں میرے یہ آپ کے نبی حسن وید کے نانا ایک راست سے گزر رہے ہیں رہنا دی رہ آتا نے ایلہ نے نفوت فرمایا اپنے گھر کے سامنے سے جیسے خانہ کعبہ کی طرف چلے جا رہے ہیں حرم شریف کے لیے جا رہے ہیں حرم شریف کے لیے چلے جا رہے ہیں راستے میں قبیلہ بنو سلیم کے سردار کھر پڑتا ہے قبیلہ بنو سلیم کے سردار کا راستے میں کھر ہے جب آقا کا نفت سے بزر دو ہماری صاحب یہ بولتا دروازے بند کرو کڑکیاں بند کرو دریچے بند کر لو کسی نے پوچھا میں بات کیا ہے محمد کے آنے پہ دروازے بند کر لیتا کڑکیاں بند کر دیتا دریچے بند کر لیتا وہ یہ بولا سامن میں تو میری بندھی آ کہ یار جو دیکھتا ہے وہ ہو جاتا سباہد 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 دہنازی رہناب پا کیا کہا اس نے کہ جو دیکھتا ہے وہ ہو جاتا بلے میں کیا ہو جاتا دیوانا ہو جاتا آئے آئے ہے یہ دل بھی تمہارا ہے آئے یہ چاہ بھی تمہاری ہے نارے کبیر نارے نسال نارے گوسیت خسلکِ عالی حضرت خیزانِ عالی حضرت حضرتِ اللہ مرکتِ شاکیل احمد صاحب قبلہ حضرتِ اللہ مرکتِ شاکیل احمد صاحب قبلہ جلسائے حسانِ سباہد نارے کبیر نارے بیسار ہے زندہ پار زندہ پار مہت سباہد آؤ نوجبانہ سنو اپنے نبی کی پیار کی بات جب میرے کریم نبی کا گزر ہوتا اعلان کر دیتا دروازے بند کر دو گھڑتیا بند کر دو تریچے بند کر دو محمد کے مپڑے کو نہ دیکھنا محمد کے چیرے کو نہ دیکھنا میرے آبدہ کا گزر ہو گیا یا دوسرے دن میرے نبی کا جیسے گزر ہو گیا پھر اعلان دروازے بند گھڑتیا بن میرے نبی حرم شریف کے لیے چلے گئے دیسے دن آقا کا گزر پھر یہ اعلان چوتے دن پاس دن چھٹے دن ساتھ دن آٹھ دن نوے دن دسوے دن روز یہ اعلان کر دا دروازے بند کر دو گھڑتیا بند کر دو تریچے بند کر دو مگر عظیم گنج کے زندہ دن لوگو سنو آخری جملے سنو لاچ جملے سنو جب میرے آقا کا گزر ہوتا یہ اعلان کر دیتا دروازے بند کر دو مگر ایک دن ایسا آیا اللہ نے آج اس کی آنکھوں کے دروازے بند کر دی یہ ناظر ہے یہ اندہ ہو گیا اندہ ہو گیا یہ نابینا ہو گیا کیوں اللہ نے یہ آنکھوں میں اگر روشنی دیئے تو سونے کے صدقے میں دیئے سچی بات پر لگاؤں یہ آنکھوں میں اگر نور ملائنا تو آنکھ کے چاند کی بدولت ہے سنیں اے محبت کے بعد اللہ نے آج اس قبیلے کے سردار کی آنکھوں پوشنگ دیا آئی اللہ کیا کیا میں آیا نابینا بینیکน اندہ ہو گیا وردہ گوانو اندہ ہو گیا اب یہ ماندر بہت تخلیشہ مکھن کا بہت بڑا چکا مکھن کا بہت بتا کرمدن اور آپ پیجائیں آز پیجائیں دولت کو کچھ ایک نوٹ کرتا کسٹ ہو جب تخلیس گلت ہے یا مرادہ دن لیتا ہے دو کلچن لیتا ہے آہ یاد رکنا خور ببر میرے نبی کو بھی پسند اللہ نے نبی نے فرمایا اللہ مجھے قریب رکھ قریبوں پر رکھ یہ تو آپ کی جانتے ہیں اور برپرہ قریبی میں لوگ اللہ کو بھی زیادہ یاد کرتے ہیں اور جب زیادہ عمالداری میں قریب چلا جاتا ہے تو وہ عادی طلاقہ بھول جاتا دی تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اگر دولت بھی دے تو دولت عثمانی دے تاکہ ہم دولت کو قریبی کو حق بھی رکھیں یتینوں کو حق بھی رکھیں بیواؤ کو حق بھی رکھیں برکھیں یاد رکھیں بڑے بڑے محل بڑے بڑے گاڑیاں بھلے شغرہ بھلے شغرہ خانا کفن کا ٹکڑا پاری پھر پڑھن کو بیٹ کے قبل مددنا بھلے شغرہ کام آئے گا شغرہ کام آئے گا نمندریوں سے کام آئے گا ہوئی چیز کام آئے گا سوائے وہ عمل میں مکنہ بریکم نہیں ہے بیدلت ہے کسی اس لئے میرے دوستو دولتو جانتے ہو جس پیڑ پر خل ہوتا ہے وہ جھپکے رہے گا دولت اگر اللہ لگے تو اکڑوں پر اکڑ میں تو لیٹس میں پیڑ رہتا جس میں کچھ نہیں ہوتا ہے اس لیے پیری بن جاؤ آم پیڑ بن جاؤ موسم میں آم ہوتا ہے نا لٹک جاتا ہے جو اللہ اگر دولت دے تو غریبوں کا در دل بسا ہو جھوک جاؤ اللہ دولت دے تو غریبوں کو سلام کر کے نکلاتا ہے تاکہ تمہاری مالداری کو دیکھ پیڑ کے قریب کے یار بندہ سلام کر کے نکلتا چاہیں مالدار کی مگر آج کی حالہ دے کر چھوڑے سی دولت ہو جائے جب بنا بڑنا آم پر چوکری بن جائے گا پورے علاقے غریبوں نے سلام کرے گا غریبوں کو نوچ نوچ میں خواہ جاتا تھا کچھ کرسی کے لیچے سے کچھ کرسی اوپر سے کما کما کے قریبوں کو زندگی مہا کرتا تھا اور بات بات میں کہتا کہ خریبی مالدار موقع جب جب قریبوں کو آکھا تھا میں نے کہا بابو پتہ نہیں ہے قبر کی پہلی لات پڑی تھی آنا دے قبر کی پہلے منزل پڑی تھی دنیا میں آرائش دنیا میں نجانے کیسے زندگی کنے گزاری گیا جب قبر کی کوٹ بھی جاؤ گے میرے جاؤ گے مجھا اپتا نخائی میں آؤ گئے درہ سوچا کریں کنوں میں رہنے والوں ایسیو میں زندگی بزارنے والوں جب اس نے حیال کیا کہ بسطرے پر بھی سونا پڑے میں ہمارسلی کے ساتھ کہتا ہوں پاری صاحب اگر قبر کو یاد کریں نہ صرف فقط قبر کو آدم اور قبر کی پہلے جات کو یاد کریں جاں دولتوں کو کبھی کی بڑھنے کر سکتا میں ہمیشہ بولے دنیا میں اپنے پولی بول کنے ہمارے جگہ میں نے یہی کہا کہ اللہ نے دولت نہیں چھوک جاؤ اس لیے جیتے جی اپنے ہاتھ سے دے دیا کرو جب تک تمہیں اللہ نے زندگی دیا ہے تو اس زندگی میں قریبوں کو اپنے ہاتھ سے بانٹ دیا کر اور بانٹ ایسے کر کہ اگر کسی قریب کو دیکھا ہے ایک خاصل دوسرے کو پتہ نہ چل جائے ایسا نا کہ کسی قریب کو دیکھا ہے تو تعلیم پیٹران میں ہمیں دیوار بنوا دی فلا کہ میں نے یہ کروا دیا فلا کہ یہ کروا دی بس ماں دنیا میں شوالت خلاص لکھ کو کچھ نہیں ملے گا اللہ کی رضا کرلے گا ایسی بات میں بتا ہوں کیوں آپ کو میرے دوستوں کبھی آپس میں جھڑڑا ہو جائے کرنا بس اس بات کرنے لگوں گا آج جیل میں جا کر دیکھوں تین ہزار اگر لوگ جیل کے اندر ہیں دو ہزار مسلمان ملتے ہیں یا تم اسی لیے رہ گئے ہو یا تم جھڑڑے کرو اور اپنے بھائیوں کو جیلوں میں پسو اگر تمہارے انعام میں معلوم پیدا ہو تاک چوٹ پھل یا کوئی سبسی وغیرہ پیدا ہو رہی تو پیسے آنے کے بعد اس لیے نہیں کہ تمہیں بھائی کو جیل میں ڈالو قسم اللہ کی مولا حالی کرتے ہیں جمعہ آپ کو بھائی صاحب کی موجود دیں وہ بہت پیار گا میرے دوستوں کے کبھی جھڑڑا ہو جائے نا کبھی جیل میں اگر وہ جیل میں دس سال کردے گا کبھی کسی سے خلق کردے گا کبھی کوئی معاملہ ہو بھی جائے تو اللہ و رسول کو باستے معاف کر دینا مولا علی کہتے ہیں اگر اس معاف کرنے میں تیری عزت ڈھٹ رہی ہو تو قیامت میں مجھے علی سے اس عزت کو لے یہ تنی بڑی بات مولا علی کہتے ہیں اگر معاف کرنے میں سمار کے تیری عزت ڈھٹ رہی ہو تو وہ عزت حسین کے بابا علی سے پر قیامت میں جائے تو بتاو یہ دنیا کے عزت اچھی کیا آخرت کی عزت بولیں آخرت کی عزت تو میرے دوستو آپس پہ مت کرو آپس پہ چکڑے مت کرو دو دو پہ چکڑے یہ قبر میں نہیں جائیں کہ اللہ صاحب کو پاک کرو سمین تمہاری قبر میں آگئی یا دکھنا اللہ کے کرشتوں کے حضور ہوگا اور تمہیں رب پہ کریم کا ایسے آرام مفتا کیا جائے گا سمین کو کٹنے والے ہیں سمین کو پہلانے والے ہیں اس کے لیے عزت کے لیے مالے دوائے کے رب پہ کریم اعلان فرمائے گا کرشتو پکڑ لو عزت کو پہ جھنم میں پھینک عشرانیاں دیں اتنی زمینوں پہ چھکڑ سکتے اتنی حسنے کاٹھیں دور حسنوں کاٹھیں یہ کریے کوئی توڑوں کا چہرے مقدمہ چھکڑے رجاشہ پکڑاریاں یہ اس لیے حسن مانتا کبھی صبر کر کے دیکھو صبر کبھی معاف کر کے دیکھو حسنوں کے واسطے کہ جس حال میں تو لاکھیں وہ حال کبارہ ہے بس اتنا تو تو کہہ دے یہ پتہ کبھی لوگوں معاف کر کے دیکھو اپنے بھائی کو معاف کر کے دیکھو اگر کوئی جھگڑا ہو جائے کھانے مت جانا کھانے مت جانا کھانے مت جانا کہہ دینے جا میں نے تجھے اللہ رسول کے باس نے معاف کر دیا سبون ملے گا اس قلب کو سبون ملے گا جہنے دیں راحت ملے گا اور تیری عزت کا موروی تو مودہ حالی تجھتا ہے آپ نے دینے کے لئے دیکھتا مگر نہیں آج دل روتا ہے اور آج بات اور بتائیں ہر گاؤں میں پنچات ہر گاؤں میں مجھڑے ہوگی ہیں ہر جگر ہوگی پنچاتہ ہوگی ہیں آپ کے نومن ہوتی ہوں برا نہ لگے بات کہہ دیں آج پنچاتہ میں سارے چھوٹتے سارے ڈگیر سارے حیاش اپکار شرابی چھوٹر کھولنے والے تلال جتنے علاقے کے دلال سارے پنچاتوں میں جتنے آجاز دلال سارے پنچاتوں میں بیٹھنے ہیں ہماری قوم کا ایک مفتی کو نہیں بلا سکتے تاکہ ایک مفتی کو بلا کے قوم کے تنمیان کہتے ہیں کہ حضرت اللہ و رسول کی باتیں بلاو اللہ و رسول کی باتیں بلاو اللہ و رسول کی باتیں سمجھاؤ اور اللہ و رسول کی باتیں تفیزر اگر نہیں اتنے دلال اجاز مفتار شرابی جواری بچہ تم بیٹھائیں آج دل روتا ہے اس قوم پہ یہ حال ہوگا تو قوم ہر قدم قدم پھٹتی ہوئی ندر ہے جس قوم نے اپنے آلیوں کو پشت کے پیٹھے ڈال دیا وہ پوٹ پٹتی ہوئی ندر آتی پٹتی ہوئی ندر آج دل آتی آج دل آتی آج دل آتی بس انمام اتنا ہے کہ نماز پڑھا نہیں ہے بس باتاتا تجھے کچھ نہیں کرتا نکاح پڑھا دے مر جائے جنازی کے نماز پڑھا دے تسوات مجھا خاتے اس کے لابے کچھ نہیں ان قوم کے پہلے دور پر چھکڑے ہوتے تھے تو عدالت عالیوں کے ترمارے لگتی تھی اور عالم جو فیصلہ کرتے تھے جو باکہ چلے جائے تھے آج دل دوتا ہے جس قوم نے اپنے پیٹھوں کو پیچھے ڈالا یاد رکھنا وہ قوم کٹتی ہوئی ندر لگتی وہ قوم پچھلتی ہوئی ندر لگتی انہیں بغداد کے اتحاصل نہیں کلا جب لوگوں نے بغداد کے علاہ وصریر کیا تھا وہ قوم کو قاب دیا گیا تھا قدم قدم پر پچھل دیا گیا تھا بات آگے ہو جائے بساً آخر جملہ یہ کہہ رہا ہوں اپنے عالیوں کے قدر کرو اپنے پنچار جو کو معاملہ ہوئی اس کی علاقے کا عالی جو علاقے کا عالی اس کی عصب علیہ کرو اور ان سے کہا ہوں کہ احضرت آخرت کے عذاب سے قرار دو اللہ رسول کے واسطے یہ فیصلہ کرو سنو آخری جملے میں تکریر کے آج ہی اندہ ہو گیا بات یہ چلی تھی نا اندہ ہو گیا مگر کولا بہتی مالدار بہت تعمیر بہت تر رئیس بہت تا بہت بڑا مکہ کا تاجر تھا اب اس نے ایک ڈاکٹر دو ڈاکٹر تیزنا چوتا پانچوا سچ تو یہ ہے کہ حدودِ عرم میں جتنے حقیم اور طبیب کے سب کو دکھایا مگر فاق سمجھ میں کسی کی کچھ نہ آیا سمجھ میں کسی کی کچھ نہ آیا پورے عرب کے جتنے ڈاکٹر تھے اس زمانے میں جو حقیم اور طبیب تھے سب کو دکھایا مگر کسی کی علاج آپ کو کسی کی سمجھ میں نہ آیا لاچار ہو گیا مجھبور ہو گیا کیا کرے گا بھئی یہ اتنا پیسہ بروان کر دیا تو لاچار ہو گیا اپنے گھر میں آکے بیٹھ رہا ہے اور جیسے ہی گھر میں آکے بیٹھا تو چیلے طبیلے میں ہنٹے ہو گئے تھے جب آقا کا گزر ہوا تو چیلوں نے اعلان کر دیا دروازے بند گھڑکیا بند قریچے بند اور جیسے دروازے بند گھڑکیا بند کا اعلان ہوا تو اس یعودی کی اپنے نوجوان ملکی تھی ایک لہتے چگر تھی ایک نورے نظر تھی اس لڑکی نے سوچا آج تو موقع اچھا ہے آج تو بابا امدھا ہے آج تو مجھے محمد عربی کا چگر دیکھنا ہی ہے اچھا کی روح مطب انسان کی فطرت ہے اگر یہ کہا جائے نا کہ کس طرح مت جانا اس دیوار کی کس طرح مت جانا تو اندر سے دل کیا کہے یاد ہے کیا ہے کیا ادھر جانا شاہر بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا اب روز قبیلے میں اعلان ہوتا دروازے بند دیکھو من دیکھو من تو یہ یہ یعودی کی بلکی بولی آج تو موقع اچھا ہے آج بابا اندھا ہے آج مجھے محمد عربی کا چگر دیکھنا ہی ہے قبیلے میں اعلان ہو گیا جیسے ہی میرے کریم نبی کا گذر ہوا ایک دریچے کی قریم میں لگ گئی ایک دریچے سے جھان کر دیکھنے لگی جیسے ہی حسنین کے نانا کا گذر ہوا جیسے ہی سہرہ کے بابا کا گذر ہوا اور آقا کا چہرے پہ نظر پڑی آقا کا روح زیبہ پہ نظر پڑی اوہ عصیب کچھ کے زندہ تھے لوگو پسانا کے چہرے پہ پیک دی جاتی دل کی دنیاں بدل گئی حالات بدل گئے کیفیت بدل گئی ادھر آقا کا چہرے پہ نظر پڑی ادھر دل کی دنیاں بدل گئے نبی کے چہرے کو دیکھتی جاتی اور دل دل میں کہتی جاتی چمک تجھے سے پاتے اے سب پانے والے میرا دل 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 چمکا دے چمکانے والے والے میرا آقا کا گذر ہو گیا آقا چلے گئے آقا چلے گئے آقا پہ گذر ہو گیا قریب نبی چلے گئے لڑکی گھر سے باہر آئی لڑکی گھر سے باہر آئی لڑکی گھر سے باہر آئی جہاں نبی کا قدر ٹچ ہوا وہاں سے تھوڑی سی خواب اٹھائی مجھے ایسا لگ رہا تمہارے سمجھ میں ابھی کچھ نہ آئی نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جا یہ توڑی خواب لڑکی گھر سے باہر آئی جہاں میرے نبی کا قدم ٹچ ہوا وہاں سے تھوڑی سی خواب اٹھائی وہ سمجھ میں آئی بھول دو نا سمجھا لڑکی گھر سے باہر آئی جان نبی کا قدم ٹچ ہوا جان نبی کا قدم پر جو وہ چکر میں نا برو اسے کہا مکن بری جو جلت ہے تو یہ کئی گھر محبت کرنے کے اللہ نے توفیق دے اور بار بار اپنے والد کے لیے کبھی ملال کرائیں کبھی جلسے کرائیں کبھی صدقہ کریں کبھی قربانی کریں کبھی کچھ کریں کبھی کچھ کریں بیٹوں پہا ہوتا ہے باپ کے انتقال کے بار باپ کے نام کے قربانی کر دو اس کو صدقہ کر دو کبھی کسی غریب کو باپ کی طرف سے کپڑے پہنا دو کبھی کسی غریب بچے کپڑے پہنا دو کبھی کچھ کروا دو اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اپنے باپ کو بھولی مرک اسی طریقے سے باپ کو بڑا حسان ہوتا ہے باپ کو پسیل کی کمائی کرنے کے بعد بچے کو بروان چلداتا ہے مگر بات نہیں ہو رہی جس پسار میں ہمارس کرنے لگا گا ہوں ہم کو معلوم نہیں ہے ہم 20 دن سے لگتار بھول رہے ہیں راعت پر جاگنا 15 دل میں صفیح حضرت بھولا ہے 35 مارس تک ڈالہی خلی لیے لگتار بھولنا ہے عزیز اتنا ہی رکھو کے دل بہل جائے ابتنا بھی مچہ ہو گا ہمارا تیم نکل جائے لڑکی گھر سے باہر آئی جہاں نبی کا قدر ڈچ ہوا وہاں سے تھوڑی سی شاک اٹھائی لڑکی گھر سے باہر آئی جہاں نبی کا قدر ڈچ ہوا وہاں سے تھوڑی سی شاک اٹھائی واپس کھا میں آئی بلی بابا میں تیرے لیے دوال آئی جی ٹھوڑ کے بلوں میں تیرے لیے دوال آئی یہ نہیں بتاؤ گا کہا سکا ہے جی بڑا پرانہ مہابا سچ کاریز کے ماہم دلانہ میں پچھا جھاڑے میں پچھا امیشہ میں پچھا بیہار میں پچھا کمید دی جان گا پہلے میں ہر نبی کیا وہاں پورے ملک میں اللہ کو کیا چاہتے ہیں یا جو آئی لیاں کیسا مہابا رہا ملک میں یہ ہی جگہ اندھے کو چاہیئے دو آنکھیں کہاں سے لائیئے بابا یعنی و تمہاری بتاؤں گی کہ دوا کہاں سے لائی سنیں پھر جمعہ پھر چلوٹ آتا ہے لڑکی دھر سے بہار آئی نبی کے قدموں سے لگنے والے شعاب اٹھائی واپس گھر میں آئی بابا میں تیرے لیے دوا لائی نبی کے قدموں سے لگنے والے شعاب جیسے ہی اپنے بابا کی آنکھوں میں لگائی گی دیکھتے ہی دیکھتے دین آئے واپس پینائی واپس آئی ہم یہ تبکے بولے بیٹی جلدی بتا دوا کہاں سے لائی ہماری سمجھ میں کچھ آئی کوئی تو یا رسول اللہ ہم یہ تبکے بولے بیٹی جلدی بتا دوا کہاں سے لائی بیٹی بولے نا بابا یہ نہیں بتاؤں نا نا اندھے کو چینی آنکھیں مل گئی بولے بابا نا تو بابا بولا بیٹی کا بڑا مالدہ ہماری پکے گوڑا رہی سوکر میں نے بڑا پیسہ خرچ دیا میں نے لوگوں کو ڈاکٹروں کو بڑا پیسہ دیا ہے بیٹی میں چاہتا ہوں جس کے سبت میں آکر ملی ہے میں اپنے خاصے تھوڑا سا کفر دے دوں یہ نام دے دوں لگی کے مسکرا ہے لگی مسکرا کے بولی بابا تو نادان ہے جس حکیم سے میں دوا لائی ہوں وہ کسی سے لیتا نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا سے پوری کائنات کو دیتا کون تیتا ہے تینے کمو چاہیے تینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندشری شو میں چمکا ہمارا نبی بیٹی بتا کان سے لائی ہے بار 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 بیٹی بیٹی کی طرف سے باپ پکلے جب بڑا نازو بوتا ہے تینہازینہ پہ پہ نرم ہوتا ہے اور بیٹی یا تو پر آپ سے پیار ہی کسی زیادہ کرتے ہیں سچ بات کرنے لگا سنو مجھوانو سنو سچ بات کرنے لگا بیٹے کا شباؤ مہاں کی طرف ہوتا بیٹی کا شباؤ مہاں کی طرف ہوتا خضرم کی ہوتا ہے جیسی آپ یہ مارمان پوچھے بیٹی بتانا 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 کہاں سے لائیے بیٹی بولی بابا جب پوستا ہے بتائے دیکھیں جس محمد پہ دروز گالیا دیتا تھا جس کیانے پہ تباہ سے بند کر لیا تھا کر لیا گڑتا تھا بابا میں نے اسی محمد پہ تکوں پہ لگنے والی خواک کر ہی آنکھوں میں لگائی اس کے سبنے میں بینائی بابا سائی بہت رکھتے بولے کیا مطلب محمد پہ سبچے میں ملی بولے ہاں بلے پھر بلے پچھے پھر نہیں چاہیے بلے کیا کرے گا بھوڑوں بلے پھر نہیں چاہیے کیا کرے گا بھوڑوں بہتا میں نے آ لگا تصفر میں اسی وقت میں جواب دیا ناداوان میں ابے جسے میرا نبی اتا کر دے اسے مٹانے والا دنیا میں پہما کر لان پیدا ہی نہیں سنے کیا کرے گا بھوڑوں بہتا چاہ اپنے تبھیلے میں چیلے بلائے بڑی بڑی سلاجے مانگائیں بڑے بڑے سریعے مانگائیں سریعے مانگانے کے دادتا لاؤ انگاروں میں چمکاؤں انگاروں کرمانوں چمکتے ہیں بڑی بھی آگئے دبے بھی آگئے جوان بھی آگئے ہیں پچھے بھی آگئے ہیں بڑیے تو ہر طور پر بڑی بڑیوں نے مشکل دیئے ہیں تو بڑیے بولی ہے نادان کہے پھرنے لگا ہے محمد نے گویا کر دیکھی مل گئے مل گئے مل گئے میں نے کہا ہے اگر یہ بڑی دادان آنا تو جس محمد سے کائی نہ آرہا نہ چھوکی اس کی آنکھے کیسے چھوٹ جائے مشورے دینے لگے زمادہ دیکھ رہا ہے آسمان کی بلندی گواہ ہے فرش زمین کی پستی گواہ ہے سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں سلافیات میں آنکھوں کے قریب لائے ہیں چاہتا تھا کہ آنکھوں کو مٹا دو چاہتا تھا کہ آنکھوں کو پھوڑ دیموں مگر جیسے ہی کام سلافوں کو آنکھوں میں ٹارا دیکھتے ہی دیکھتے سلافیں تھنڈی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور بیٹی کا ہاتھ پکڑا کے بولا او بیٹی جس محمد کے قدموں سے لگنے والی خواب کا یہ عالم ہے پھر اس محمد اور ابھی کی ذات کا کیا عالم ہو چل مجھے بھی لے کے چل لگیتی بارگاں میں جا کے رونے لگا قدموں میں چھوٹ گیا تیر نہ کیجئے قلبہ پڑھا دیجئے اپنا پڑھا لیجئے ایسی اللہ نے پڑھایا اشہد من اللہ الہہ اللہ واشفد و انہ محمد و عبداللہ و رسول ظلو دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دے کی ہے مصطفح جانے رحمان پڑھا سلام عشہ تحبس رحمان پڑھا